دیر ویورز السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر انوار چوزری آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر انوار ہومی پہتھی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مختلف نشے اور ان کے جسم پر ہونے والے اثرات عمومی طور پر پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو بھنگ چرس ایفیون کوکین وغیرہ کا نشہ عمومی طور پر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف طرح کے نشاور عدویات کا استعمال بھی مسکن کے طور پر کیا جاتا ہے ان عدویات یا بھنگ چرس اور ایفیون کے جو جسم پر اثرات ہیں ان میں سب سے پہلے تو بدن کے اندر خشکی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے آساب میں خشکی آتی ہے پٹھوں کے اندر سکڑاؤ اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں دو چیزیں واقع ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہر وقت جسم میں چھٹ چھٹاپن طبیعت میں مزاج میں چھٹ چھٹاپن اور غصے کی کیفیت ہوتی ہے مریض چاہتا ہے کہ یہاں تو وہ بہت زیادہ خوراک استعمال کرے یا پھر وہ کسی کو کٹ کھائیں اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا اچھی خوراک نہ ملے تو قبض اور گیس کے اثرات بہت زیادہ واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ پھر دو کیٹیگریز ہمارے سامنے آتی ہیں ایک وہ لوگ جن کے پاس کوئی بہت زیادہ مال و ذرم نہیں ہے لیکن وہ کسی نشہ کی لت کا شکار ہو گئے ہیں تو ایسے لوگ دن بہ دن سوک کر کانٹا ہوتے جاتے ہیں اور with the passage of time ان کے وہ ڈوز بڑھتی جاتی ہے کیونکہ اچھی خوراک نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں جب خشکی زیادہ پیدا ہوتی ہے تو بیچینی اور تھکاوٹ اور جو ان کو ایک سکون کی کیفیت ملتی ہے وہ مجسر نہیں ہوتی اس کی وجہ سے وہ زیادہ مقدار میں نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں دوسری سائیڈ پر وہ لوگ جن کے پاس خوراک کی کمی نہیں ہے وہ اچھی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے وزن بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نیند اڑ جاتی ہے تو بہت زیادہ مرغن حیزہوں کے استعمال کے وجہ سے لپڈ پروفائل ان کی ہائی ہو جاتی ہے ہارٹ رسک پر ہوتے ہیں وہ لوگ اور کارڈیو ویسکلر ڈیزیزز کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ سیبرو ویسکلر ڈیزیزز کا بھی وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے اور اس کے جو آفٹری فیکٹس ہیں ان سے بچنے کے لیے تعدہ رکھ کیا جائے ہومی بچی اس حوالے سے بہت زیادہ مدد فراہم کرتی ہے ایسے تمام لوگوں کی جو کسی بھی نشے کی لطم میں مقتلہ ہیں اور اپنے آپ کو اچھی صحت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں عمومی طور پر ہماری کلینیکل پریکٹسز کے اندر جس طرح کے کیسز آتے ہیں ان میں بہت زیادہ قبض کے مریض شامل ہوتے ہیں بہت زیادہ نیند کی کمی یا بے خوابی کے مریض شامل ہوتے ہیں حادمے کی خرابی کے مریض فیٹی لیور کے مریض شگر یا ہائی بلڈ پریشر کے مریض عمومی طور پر ایسے مریضوں میں شگر کم ہی پائی جاتی ہے البتہ ہائی بلڈ پریشر اور دل کے عوارزات اور نیند کی کمی کا مسئلہ عام ہوتا ہے اور مزاج میں بہت زیادہ تلخی یا برہمی ہوتی ہے تو ہومیو پیٹی آپ کو اچھی صحت کی طرف لے جانے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے اگر آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے رضا مند ہیں اپنی صحت کو اچھا کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے اگر آپ کو خود سے پیار ہے تو ہومیو پیٹی کی طرف قدم بڑھائیے آپ اپنے معلومات ہمارے ورسیپ نمبر 03007191182 پر شیئر کیجئے ہم انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا علاج دیں گے آپ جلدی ایک اچھی اور صحت مند زندگی کی طرف لوٹ کر اپنے زندگی کا نیا سفر شروع کریں گے